موسیقی میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کار ماں بنتا گیا اسلام علیکم تمام مجھے سننے والوں کو ایمان ڈیزوی کا سترنگا سلام اور میں ایمان ڈیزوی اس وقت کناطک کے اس شہر میں ہوں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں اور لگاتار ایک مدہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آ رہا ہے جہاں پر ہجاب کی لڑائی ہے اور اس ہجاب کی لڑائی کو جس طرح ایک پولٹیکل ایجنڈا بنا کر طول دیا جا رہا ہے جس طرح راجنیتک پارٹیاں اپنی اپنی روٹیاں سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہر اس ہوڑ میں لگاوا ہے یا ہر پارٹی اس ہوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ اس مدے کو ہم کیش کر آکے یہ کہیں کہ یہ مدہ ہمارا ہے یا ہم اس پر آواز اٹھا رہے ہیں آپ کو جس طرح یاد ہوگا اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو لگاتار میں فیس بک پر لائپ بھی کریں اور آپ کو بتاتی چلی ہے یعنی کہ دائی مہینے سے زیادہ کرناٹک میں ہجاب کو لے کر ایک ایشو اٹھاوائے کہ اسکول مینجمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اگر اسکول میں آئیں گی تو آپ ہجاب اتار کر آئیں گی اور یہاں کی بچیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ لگاتار ہمیشہ سے ہجاب اڑتی نہیں جا رہی تو وہ ہجاب نہیں اتاریں گے تو یہ مسئلہ اتنا طول پکڑ گیا یہ مسئلہ اس وقت طول پکڑا جب ایک مسکان نام کی بچی کو یا جاباز کو یا کہیے کہ اسلام کی شینی کو سو سے زیادہ آرسس کے لوگوں نے گھیر لیا اور جب اس بچی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو اللہ کی طرف سے یہ لگا کہ صرف اللہ ہی میرا مالک ہے تو اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی جو گونج لگائے اور اللہ تعالی نے اس کو ایک پوری دنیا میں ایک ایسا مقام دیا کہ ہر ایک کوئی جاننا چاہتا ہے کہ مسکان کون ہے مسکان کہاں رہتی ہے اور اس مسکان سے ملنے میں آج بینگلور اس کے گھر پہنچ چکی ہوں یہ منڈیا ہے بینگلور کے نزدیک ہے اور میں آپ کو اس وقت مسکان سے ہی اپنا زیادہ بات نہ کر کے میں آپ کو مسکان سے ہی بات کرانا چاہوں گی اور میں پوچھوں گی مسکان سے کہ مسکان وہ ایسا کیا لمحہ تھا جو آپ نے یہ نالا ہے تکبیر ایک طرح کا اللہ اکبر کہا وہ کونسا خوف تھا جو آپ نے یہ کہا اور اس کے بعد یا اس سے پہلے آپ کن مسائل سے دو چار ہوئیں آپ کی زندگی میں ایسی کیا پروگلم آنی شروع یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس مسائل سے جو آپ کو لائم لائٹ کر چکا ہے آپ آگے کتنی پریشانیوں کو فیس کریں گی مسکان میرے ایمن رزوی کے فیس بک پر آپ کا استقبال ہے اور میں آپ سے ملنے سپیشلی دلی سے آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ آج قوم کا اور بچیوں کا ایک انسپریشن ہے اور خاص کر مسلم سماج ہی نہیں نون مسلم سماج میرا سکھ سماج میرے تمام سماج کے جو لوگ ہیں جو بیٹھیوں والے وہ آج آپ کو بہت عزت سے دیکھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کریں آپ کے دل کا درد اور آپ کی جو آپ ایک انسپریشن لے کے لڑکیوں کے لئے چلی ہیں آپ کیا سوتی ہیں آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیں اور اس وقت کی گھڑنا بتائیں آخر اس وقت ہوا کیا تھا السلام علیکم ایفریون میں کالیج کو گئی پھر وہاں سارے لڑکوں نے مجھے باہر سے ہی بولا کہ برخہ کار ادھر ہی کار مجھے بہت برخہ کار مطلب برخہ اتار یعنی برخہ اتار کے لئے ادھر ہی اتار کر کے بولا وہ بھی تھوڑا بہت روٹ پہ تھا پھر میں ایسے ویسے اندر چلی گئی پھر میں سوچی کہ میں کلاس چلی جاؤں گی صرف ان کو دیکھ کے لیکن وہ میرے سامنے آ رہے تھے اور وہ نعرہ لگا رہے تھے جیشری رام برخہ نکال برخہ نکال برخہ نکال تو وہاں کسی کی مدد نہیں تھی میں نے صرف میرے اللہ کو پکارا اور میں اللہ کو میں پکاری صرف ایک بار اللہ نے مجھے ساری پوری دنیا میں اتنی عزت بخشی میں بہت شکر گزار ہوں میرے اللہ کا یہ تھوڑے لوگ ہیں جو ایسے کر رہے ہیں میں تو اللہ کے پاس دعا کر رہے ہیں میں ان کو بھی بلیم نہیں کرتی کیونکہ وہ بھی میرے بھائی ہی ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اچھے راستے پر لائے ہمیں انڈین کانسٹیٹیشن پر بھروسہ ہے کیونکہ یہ انڈیا جو ہے سب کا ہے کسی ایک کا نہیں انڈیا تو ہے سب کا ہے استغفراللہ ہم ہجاب تو نہیں نکالیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ حق میں فیصلہ کرے گا اور انڈین کانسٹیٹیشن پر امید ہے کہ وہ غلط نہیں جائیں گے اگر ہجاب کارنے کی ایسی بات آئی تو ہم کارنے کی تو نہیں ایڈیوکیشن بھی پورا کریں گے یہ تمام کا تمام جو یہاں پر ایک ناریٹیو سیٹ کرا جارہا ہے ایک پلاننگ کری جارہا ہے اس مزار کو شہید کرنے کی اور ان کی دوارہ جو مزید کی نیو رکھی گئی تھی اس کو ختم کرنے کی جو ایک تیاری ہے اسی کی کنناٹک میں گونج دی گئی ہے اور کنناٹک میں کیونکہ الیکشن بھی ہے دیر دو سال بعد تو بیڈے پی کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ الیکشن تو مددوں پر جیدے جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی مددہ نہیں اور مددے کیلئے جو ان کو نظر آتا ہے سب سے زیادہ گاہیں گوبرتی تیشیل تلوار مندر مسجد نظر آتا ہے اور یہ مددے اتنے پرانے ہو چکے رام کا نام بھی انہوں نے اتنا بدنام کر دیا جس طرح انہوں نے رام مندر کے نام پر گپڑ گھوٹ اور گھوٹا لے کر رہے ہیں کہ دو روپے کی زمین دو ہزار میں بیچی اور خرید یہ تو وہ مددہ بھی پرانا ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس پولٹیکل ایجنڈے میں ابھی ایک نئے تڑکہ لگانا چاہتے ہیں اور اس کی شروعات انہوں نے ہجاب کو لے کر کنناٹک سے شروع کر دیا اور ہجاب کو بدنام کر کے یا ہجاب پر پولٹیکس کر کر یہ ایک طرح کی سماج کو لگاتا ٹارگیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا بھارت ایک کانسٹیوشنل ڈیس ہے جہاں پر راز نہیں جو تمام کا تمام ہے وہ سمیدھان سے چلتا اور سمیدھان جو ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم برقہ اڑتے ہیں یا ساڑی پہنتے ہیں یا سندور لگاتے ہیں یا منگل سوتر پہنتے ہیں یا ہم کسی بھی مذہب کو جا کر فالو کرتے ہیں وہاں پر ہمارا سمیدھان یا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی نہ تو ہمیں مجبور کر سکتی ہے نہ ہمیں ٹارچر کر سکتی ہے اور جب آپ خود بتائیے جب پارلیمنٹ میں سادوی پرگیا ایک چولہ پہن کر جا سکتی ہے ایک بھگوہ چولہ پہن کر جا سکتی ہے اتر پردیش کے آپنا آپ کو پردان منتری سمجھنے والے یوگی عادتی ناچ خود ایک چولے میں جا سکتے ہیں تو پھر مسلم بچیاں اب آیا کیوں نہیں ہو سکتی برکہ اپنا سرکور کیوں نہیں کر سکتی تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ دیش ویدیش کے جوڑی خبریں آپ مرش نہ کریں کیونکہ کرونا کال میں دو گزدوری ماسک ہے ضروری نمازکار